اس وقت مصر کی جو صورتحال ہے وہ انتہائی تشریفشناک ہے مصر میں ایک لمڈے عرصے کی ڈکٹر تشریف اور فوجی حکومت کے بعد جمہوری حکومت آئی تھی اور انتخابات کے ذریعے مرسی صاحب کامیاب ہوئے تھے لیکن ان کی کامیابی کے فوراں بعد ان کے خلاف سازشیں شروع ہو گئیں اور ایک ہی سال کے اندر فوج نے ان کا تختہ اولاد دیا یہ ایک طویل جدوجہد جو تھی اسے ختم کر کے گویا پھر وہی فوجی حکومت جس کے خلاف جدوجہد کی گئی تھی دوبارہ آگئی مرسی صاحب کے زمانے میں ان کے خلاف مظاہرے ہوتے رہے اسے مرسی صاحب نے برداشت کیا اور یہی ایک جمہوری ملک میں ہونا بھی چاہیے اب جب مرسی صاحب کے حق میں مظاہرے ہو رہے ہیں ان کی حمایت میں آوازیں اٹھ رہی ہیں تو اسے کچلنے کی کوشش کی جا رہی ہے یہ انتہائی تشریف کی بات ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ملک کو جمہوریت اور ڈیمکریسی کی راستے سے ہٹا کر ڈکٹیٹرشپ اور فوجی حکومت کی طرف لے جانے کی کوشش کی جا رہی ہے اور جہاں بھی فوجی حکومت آئی یا ڈکٹیٹرشپ آئی وہاں سے جمہوریت عمالاً ختم ہو گئی ہے اس لئے ہم فوج کی اقدام کو انتہائی غلط اور جمہوریت کی مرافع سمجھتے ہیں دوسری بات یہ کہ جس طرح مرسی صاحب کی حمایت میں جو لوگ مظاہرے کر رہے ہیں ان پر سختی کی جا رہی ہے ان کے ذمہ داروں کو گرفتار کیا جا رہا ہے وہ بھی جمہوریت کی مرافع ہیں اور خاص طور پر کل سو فجر کی نماز کے وقت جو فائرنگ ہوئی اور جس میں تقریباً پانسو افراد زخمی ہونے کی اور پچاس سے زیادہ لوگوں کے مرنے کی اطلاع ملی ہے یہ انتہائی تشریش کی بات ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ملک میں ایک طرح کی کہ خون خرابی کی قیفیت پیدا ہو رہی ہے اسے بہرحال ختم ہونا چاہیے جس طرح مرسی صاحب کی حمایت میں مظاہرے ہوتے رہے لاکھوں لوگوں نے مظاہرہ کیا جیسے لوگ بتا رہے ہیں تو ایسے اگر ادھر بھی لاکھوں لوگ حمایت میں کھڑے ہوئے ہیں تو ان کو اس کا موقع ملنا چاہیے اس کی مقابلے میں فوج کا یہ رقمہ انتہائی خطرناک ہے اس موقع پر ہم یہ چاہیں گے کہ دنیا مصر میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کی طرف توجہ دے وہاں کے حالات کو نارمل کرنے کی کوشش کریں اور وہاں جمہوریت کی بحالی میں مدد کریں اور حکومت پر دباؤ ڈالیں کہ وہ ایک منتخب صدر کو بحال کریں اور اگر ان سے اختلاف ہے تو دوبارہ بھی الیکشن ہو سکتا ہے لیکن یہ راستہ نہ اختیار کریں کہ منتخب صدر کو ختم کیا جائے ہم پوری دنیا سے اس کی اپیل کرتے ہیں اور خاص طرح پر ہمارا ملک جس کے مصر سے بڑے گہرے روابیت شروع سے رہے ہیں ناصر کے زمانے سے اب تک بھی ہیں اس سے بھی ہم نہیں درخواست کریں گے کہ وہ اس صورتحال کو نارمل بنانے کی کوشش کریں اور اس سے پورے خطے پر اچھا اثر پڑے گا اور ہمارے روابیت بھی بہتر ہوں گے بہرحال ہم جو لوگ اس راستے میں شہید ہوئے ہیں ان کے لئے دعا کرتے ہیں اور مصری عوام سے بھی مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ مظاہروں میں گویا تشدد کروئے اختیار نہ کریں بلکہ پر امن مظاہرے ہوں اور لوگوں کو یہ معلوم ہو کہ وہ حق و انصاف کے لئے یہ مظاہرے کر رہے ہیں اور فوجی حکومت سے بھی یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ طاقت کے ذریعے سے کچھ ان کے جگہ ان کا ایک حق تسلیم کریں اور اسے بہرحال احتجاز کو جانے رکھنے کا موقع دیں